سچ بے نقاب ہوگا سبوت خود بولیں گے پرمار کے ساتھ ہم کچھا چھتھا کھولیں گے بھکم کی تیورتہ چار دشملہ چار تھی اور اس کا کیندر حریانہ کا ریواری زلے کے باول گاؤں میں بتایا جا رہا ہے جہاں پر زمین کے قریب دس کلومیٹر نیچے اس کا کیندر تھا دلی سے قریب نبی کلومیٹر دور بھکم کا کیندر ہے بھکم کے جھٹکے قریب چودہ شہروں میں محسوس کیے گئے ہیں حالانکہ بھکم کے جھٹکے محسکت سیکنڈز کیلئے ہی تھے لیکن اس نے لوگوں کی نین ضرور اڑا دی راہت کی بھکم سے کسی بھی طرح کے جانمال کے نقصان کی ابھی تک کی کوئی خبر نہیں ہے سوچھا بریجی کے آس پاس کچھ چار بیس چار پندرہ کی بیچ کا ٹائم تھا تب لائن میں بھار کھڑے تو کافی دیر سے کھڑے ہیں ایٹیم میں پیسے نکالے کے لئے سب کھڑے ہیں یہاں پہ تو لگا کچھ کہیں کئی ٹرک پر گیا ہو یا ویبریشنز آتی ہیں اس ٹرک کی ویبریشن یہاں پہ محسوس ہوئی تھی ہمیں یہاں پہ جھٹکے آئے ہیں دلی میں بھی فیل کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہریانا میں جیدہ آئے ہیں بہت یہاں پہ بھی فیل ہوا ہے اور نیچر نے جھٹکے دیئے موڈی جی کے ساتھ ساتھ تو جھٹکے آئے ہیں یہ اچھلی آج صبح آیا تھا 4.28 کو آئی ایسٹی ٹائم پہ اس کا منتوب تا 4.4 اور یہ آیا تھا آپ کے راسترن ہریانا بورڈر پہ اچھلی میں تو اس کا راستر ہریانا بورڈر میں آیا ہے اس کا اپی سنٹر ہے 27.8 نور اور لانگیٹوڈ ہے 76.7 ایسٹ اچھلی 4.4 جیدہ ہریانا ہی مانا جاتا ہے اگر اس کے باج میں کوئی بیلڈنگ سٹرانگ بیلڈنگ یا کوئی پاپلیٹیڈ ہے تو اس میں تو دیمیج ہو سکتا ہے لیکن ہم کا اب تک فیلٹ ریپورٹ آئی ہے اور ڈیمیج کا ریپورٹ اب تک کچھ آئے نہیں ہے چندن ججوارے ہماری سہیوں کی ہماری ساتھ میں جڑ رہے ہیں چندن جس طرح سے جو جانکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ 4.4 تیوریتہ کا یہ جو بھکمپ ہے اس کا بہت زیادہ پربھاو دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن رہواسی علاقوں میں ضرور اس کا پربھاو دیکھنے کو ملتا ہے ابھی تک کہ اگر سب ہی جگہوں کی بات کریں تو کیسے پربھاو نظر آیا دیکھیں ابھی تک کہ ہم بات کریں تو کیونکہ لوگوں میں گھبراہت دیکھی گئی کیونکہ لوگ اس وقت سوئے ہوئے تھے کئی لوگ جو ہیں وہ بینکوں اور ایٹی ایم کی کتار پر لگے ہوئے تھے لوگوں میں گھبراہت ضرور دیکھی گئی لیکن اب تک ہمیں یا موسمی بھاگ کو یہ سوچنا نہیں ملی ہے کہ کہیں پر کوئی جانمال کا نقصان ہوا حالانکہ یہ جانکاری چھوٹانی کی کوشش ہم کر رہے ہیں لیکن یہ مدھیم درجے یا مدھیم تیورتہ کا بھکمپ تھا چار دشمنل چار کا اور انسی آر کا پورا علاقہ ہریانہ کے ریواری میں باول نام کے جگہ میں چکی اس کا کیندر تھا تو اس کے آس پاس جو انتیار کے علاقے آتے وہاں پر دستے زیادہ شہروں میں بھکم کے جھٹکے محشود کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک جانمال کے نقصان کی خبر نہیں ہے پھر بھی مانا جا رہا ہے کہ جو کمزور مکان ہو سکتے ہیں یا جہاں پر ڈینسلی پپولیٹیڈ ایڈیا ہوتا ہے کچھے مکان جہاں ہوتے ہیں وہاں پر تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے جانکاری چھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لوگوں میں گھبرہات ابھی بھی برطرار ہے جس طرح سے صبح صبح یہ بھکم پایا قریب ساڑھے چار بجے بھکم پایا تھا اور چار دشنل چار کی تیورتہ کا بھکم تھا تو لوگوں کی گھبرہات کے علاوہ ابھی تر جانمال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں آئی ہے جی بلکل لوگوں میں صرف گھبرہات دیکھی گئی لیکن ابھی تک کسی طرح کی اس طرح کی جانمال کی کوئی خبر نہیں ہے آپ نظر بنای رکھیں چندر دلی ان سی آر ایک بار پھر سے دہلا